بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا لے کے ہم اللہ تک پہنچیں یعنی شرک کرتے رہے اور اس قسم کی بھی فالس ہپس این ایسپیریشنز کے ہم جمع کرتے رہے اس کو اللہ آمانی کہتا ہے جو ہماری جھوٹی آرزویں ہیں جو کیونکہ ہم اللہ کا کانسپ نہیں رکھ پائے صحیح لیکن جب اللہ کے بارے میں صحیح بات سمجھ آ جائے دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ اللہ فرما رہے ہیں یہ یعنی اس میں بہت محبت کا پہلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت خوبصورت ہے یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندوں کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے یعنی یہ ہے وہ بات کہ اگر ہم ایسی زندگی گزارتے آئے اور ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بغاوت ہی کی اور ہم نے اس کی حدود کی پاسداری ہم نے نہیں کی ہماری بہت عمر ہو گئی ہے ستہ ارسی سال کے ہو گئے ہیں اور ہمیں احساس ہو رہے ہیں یا عمر کے جس حصے میں احساس ہو رہے ہیں اللہ نے آپ کو دعوت دے دیئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے اللہ کہتا ہے میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا آپ کو میں انٹریسٹنگ بات بتاؤں جو ابلیس ہے جو شیطان ہے جس کو اللہ نے کہا ہے وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو ابلیس کا نام لکب دیا گیا اس کا لکب ہے ٹائٹل ہے اس کا سلام ازازیل ہے وہ دورات میں غالباً لکھا ہے ابلیس کا مطلب ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یاد رکھئے شیطان کا جو حربے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ انسان کے اندر مایوسی ڈال دیتا ہے کہ اللہ کے پاس تم کیا آپ کس مو سے جاؤ گے بھائی ساری زندگی تم نے گناہ میں گزاری اللہ سے بغاوت میں آپ کہاں تم انسان بننے چلے ہو بھائی چھوڑو یہ مایوسی ہے اور پھر ہم کیا کریں گے ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سہارا لیتے ہیں یہ دیکھیں نا یعنی خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر تم دوسروں کا سہارا نہ پکڑو اور اسی سے مغفرت کے طالب بنو یہ ہے اس کا پیغام یعنی اس آیت کا لب و لہجہ دلیل ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو فی الواقع غلط فہمی میں متعلق ہوتے ہیں کہ نہ ہر شخص خدا تک رسائی کا اہل رکھتا ہے کہ میں ایک عام آدمی گناہ گار میں اللہ تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں پیروں کے کسی سکولر کے یا پوپ صاحب کے یا کہیں اور کہ میں تو نہیں آپ میرے گناہ بخشوا دیں اللہ کلیر کٹ کہہ رہا ہے اس کا اگلا پہلو بھی ہے وہ بھی میں سامنے رکھنا ہے دیکھیں پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے جب کہہ رہا ہے اللہ تو ڈیریکٹلی اللہ تک ہم نے ڈیریکٹلی اللہ سے بات کرتے ہیں اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کی متی بن جاؤ یعنی اللہ کی طرف پڑھٹو اگر اللہ ہی بخشنے والے تو اس کا حق ہے یہ یاد رکھئے یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں بخشتا ہوں میں ہوں جو تمہاری اوپر رحمت کروں گا کرتا ہوں مجھ تک آؤ میں سارے گناہ معاف کروں گا تو اس کا ایک دیکھیں ایک بڑا بڑا نیچرل کوٹس اف ایکشن ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے میرا کہنا مانو مجھے فالو کرو اور اللہ کہہ رہا ہے قبل اس کے یعنی قبل یعنی اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجے پتہ چلے موت اس حالت میں آجے پھر کیا کروگے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی یہ ترجمہ ہے یعنی اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کی متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آدھم کے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو کیا فائدہ یہ پوری کامپریانسیف بات ہے کہ اللہ سے we should never ever be tired or hopeless of God's mercy یہ تو پتھر پہ لکیر ہے جیسے ہی آپ کو خیال آئے گا نا یاد رکھئے کہ اللہ سے مایوسی کا سمجھ لیں شیطان آپ کو کہہ رہے ہیں اتنا ہی اللہ کی طرف all پلٹے اور پلٹنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری مانو یعنی اس کا قرآن پڑھیں اس کا کہنا ماننا سیکھئے جانئے وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ نہ کریں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہم کریں گے تو ٹھیک ہے شاید وہ غلط ہو شاید وہ صحیح ہو نہیں قرآن اس کی اس کو ویلیڈیٹ کرے گا کہ ہمارا خیال صحیح تھا کہ غلط غلط ہے تو قرآن کی مانی ہے صحیح ہے تو شکر کیجئے اور اس کو اس پر کار بند رہیے بہت شکریہ اسلام علیکم